اسلام علیم جی میں ہوں راشد اکرم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناصرین آج آپ نے جس طرح دیکھا ہے کہ مولانا فضل رحمان جو مہوے نظر تھے اور جس طرح انہوں نے چکر لگوائے ہیں کیونکہ جب یہ حکومت بننے لگی تھی تو اس نے کہا تھا کہ ہم مولانا فضل رحمان کے علاوہ بھی اپنی حکومت چلا بھی سکتے ہیں تمام آئینی جو ترمیمز ہیں یا قانم سازیہ وہ کر سکتے ہیں لیکن مولانا فضل رحمان نے جس کو کہا جاتا تھا کہ ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے لیکن جس طرح انہوں نے میں پھر کہوں گا جو تگنی کا راج لشوایا ہے اس حکومت کو اور وہ جو یہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر بخائدہ طور پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں لیکن اگر مولانا نہیں مانتے تو ہم پلان بی لے کے آئیں گے پلان بی تو نہیں آیا لیکن آخرے کار مولانا فضل رحمان کو ان کو گٹنوں کو ہاتھ لگانا پڑا اور بار بار ہمارے جو مزرع اطلاعات ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس پلان تو ہے فصائیت کریں گے معاملات سلجائیں گے پر عوام کو گٹنوں کے بل بٹھا کر اور ان سے جو انگوٹھے وہ کہتے ہیں نا انگوٹھے زبردستی شادی کے نکاح پر وہ نکاح نامے پر اپنے انگوٹھے لڑکی سے لگوالے نا تو آج کل صورتحال پاکستان کی اندر بدقسمتی سے یہی چل رہی ہے لیکن ابھی تک کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے کہ ابھی تک اس وقت تک جبکہ میں وی لاغ ریکارڈ کر رہا ہوں اب تک مولانا فکر رحمان نے بخاعدہ طور پر جو حکومت ہے ان سے کہا ہے کہ میں معذرت ہاؤں میں آپ کو آئینی ترمیم پر ووٹ نہیں دے سکتا آج کے دن تک یہ کل کی انہوں نے بات نہیں کی انہوں نے کہا کہ مولانا فکر رحمان نے کہا ہے کہ میں پاکستان تیاری کے انصاف کے جو ارخین قومی اسمبلی ہیں یا سینیٹرز ہیں ان کو مرانے کی کوشش کرتا ہوں پاکستان تیاری کے انصاف کو مطمئن کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس حوالے سے آپ کو جو ہے ووٹ آئینی ترمیم کے حوالے سے دیکھوں گا لیکن دوسری جانب جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی کوشش کر دیا کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تیاری کے انصاف کی لوگ ایمین ایس ہیں اور اس کے بعد سینیٹرز ہیں ان کو بھی کسی طریقے سے رضوان کیا جائے اور ووٹ کے حوالے سے جو تمام طرح تیاریاں مخمل کر لی جائیں تو ابھی جو تفصیلات آئی ہیں وہ آپ کے سامنے شیر کر دیتے ہیں یعنی رکھ دیتے ہیں حکومت نے پیٹی آئی کے بغیر چھبیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہومورک شروع کر دیا ہے کیونکہ بولار آف اور رحمان نے بھی اپنا مسابدہ حکومت کو دیا تھا جس پر باکستان بیپلز پارٹی اور بولار آف اور رحمان کے درمیان باقاعدہ طور پر اتفاق بھی ہو گیا تھا تو تحریک انصاف کے اب تک جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اس کے مطابق گیارہ آرہ کنے قومی اسمبلی جو ہیں بجن وہ تیار ہیں یعنی کہ عمران خان کے ڈیتھ وارنٹ پر پاؤں کے انگوٹھے ہو جائیں یا پانچوں گلیاں ہو جائیں وہ تمام کی تمام لگانے کے لیے وہ بندے تیار ہو گئے ہیں اور مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ ایک عمران خان کا قریبی رشتہ دار سینیٹر ہے وہ بھی سینیٹر کا ووڈ دینے کے لیے مکمل طور پر اس سائنی ترمیم کے حوالے سے رضا مند ہو گیا عمران خان نے تو کہا کہ میں سو سالی جیل کے اندر رہنے کے لیے تیار ہوں لیکن خدا کی قسم یہ جو ایم پی ایم ایل نے عمران خان کے نام پر ووڈ لے کے آتے ہیں وہ ایک دن حب سے بجا میں نہیں رہ سکتے تو پتہ نہیں عمران خان کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس کو لوگوں کا چناو نہیں آتا یا سمجھ نہیں آتی اور تحریک انصاف کے چار سینیٹرز اس حوالے سے رضا مند ہو چکے ہیں یعنی کہ گیارہ راکینیں اسمی ہیں اور اس کے بعد چار سینیٹرز ہیں ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ زین قریشی کے حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے یعنی کہ باپ دیکھیں باپ جیل میں بیٹھا ہے پی ٹی آئی کے لیے عمران خان کے لیے لیکن بیٹا جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف اور آئی ترمیم کے حوالے سے ووڈ دینے کے لیے مقامل طور پر تیارہ اور بینیسٹر گوھر نے بھی کچھ سینیٹرز کے نام ظاہر کرنی ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو زرکا تحمول اور سینیٹر فیصل رحمان جو ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس ترمیم کے حوالے سے ووڈ دینے کے لیے تیار ہے رضا مند ہے اور وہ اس آئی ترمیم پر اپنے پاؤں کے آتھوں کے تمام کے تمام انگوٹھے جو ہیں وہ لگانے کے لیے تیار ہے لیکن میں اس وقت یہ ضرور کہوں گا آج جو اس ساری کی ساری فستائیت اس بربریت اس ظلم کے سامنے کھڑا رہا اور اس نے یہ تمام کی تمام صوتیں برداشت کر لی اس کی سیاست تو زندہ ہو جائے گی لیکن جو آج پاکستان تحریک انصاف اور لوگوں کی من پسند کے بغیر جا کے بھوڑ دے کے آئے گا آئین ترمیم پر یا گوٹھے لگا کے آئے گا نہ تو اس کی سیاست بچے گی نہ وہ اپنے خاندان کے اندر عزت کے لائق رہے گا اور نہ ہی وہ لوگ جو اس کی عزت کرتے ہیں وہ کبھی کریں گے کیونکہ ایسا شخص کبھی بھی عزت کے قابل نہیں ہوتا جو مشکل وقت دیکھ کر اپنے ساتھی کی طرف سے جان چھڑائے اور اگر زین پریشی کے حوالے سے یہ خبریں درست ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی پینٹ میں چھوڑا گھومنے کی مکمل طور پر تیار ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی صحبتیں جو ہیں وہ جو مسئبتیں ہیں اس کو بچے نے خاطر میں نہیں لایا اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پینٹ ہیں اس کے اندر چھوڑا گھومنے کی مکمل طور پر تیار ہے اگر یہ حقیقت ہے تو اس چار سینیٹر جو ہیں ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے خلاف ووٹ دیں گے ایک نئی ڈیویلیمنٹ کیا اور کی اگلے دن وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ آئے باہش ہے تو بہت سے خبریں ہوتی ہیں لیکن جو ڈیویلیمنٹ ہوتی ہے وہی آپ کے سامنے رکھنا میرا فرض بدہ اللہ آمین آسکر